موسیقی موسیقی آج کی عورت کے جذبات اور حصہ ساتھ کو آئینہ دکھاتی ہیں میں اس کے لیے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے اپنی خوبصورت قویتاؤں اور رچناوں سے نوازتے ہوئے آج کے اس مشاہرے کو کامیابی کے منزلوں کے قریب پہنچائیں محترمہ ڈاکٹر سرلا شرما اسلام علیکم خواتین و حضرات جواب نہیں ملا مجھے شکریہ صدر محترم سے اجازت چاہتی ہوں صدر صاحب ادھر ہے یہ ادھر پہ جی اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس محفل میں آنے کا موقع دیا گیا مہدون بھائی پرویز بھائی اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں ہمارے وپن بھائی سب کو بہت بہت شکریہ تلسی داس جی کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے بگل میں ہی بہت بڑے شائر ہیں امیر خسرو کا بھی نام لیا جاتا ہے تب میں انہی کے حوالے سے یہ قطع پیش کرتی ہوں ارشاد سنی ارشاد ہے خسرو کی زمین رب کی انعیت ساتھ رہتی ہے واہ 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 ہے خسرو کی زمین رب کی انعیت ساتھ رہتی ہے یہاں تلسی کی چوپائی اماں کی بات کہتی ہے یہاں تلسی کی چوپائی اماں کی بات کہتی ہے یہاں ہندو مسلمہ میں نہیں ہے فاصلہ کوئی کہ ایک ہی جل میں گنگا جمنا کی تہزیب بہتی ہے کہ ایک ہی جل میں گنگا جمنا کی تہزیب بہتی ہے بہت شکریہ اور چار مسرے اور پیش کرنا چاہتی ہوں اس زمین پر جہاں میں کھڑی ہوں اس کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں انسان ہو انسانیت کی ہی وقالت ہو جہاں انسان ہو انسانیت کی ہی وقالت ہو صدا ایمان پر چل کر اصولوں کی حفاظت ہو صدا ایمان پر چل کر اصولوں کی حفاظت ہو اور خدا تو اپنے بندوں پر کرم کچھ اس طرح کر دے محبت میں عبادت ہو عبادت میں محبت ہو محبت محبت عبادت ہو عبادت میں محبت ہو آئیے میں اب مشاعرے کی طرف بڑھتی ہوں اور چار مصرے اور آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں سنیے زندگی تھم سی گئی اس کو روانی دے جا زندگی تھم سی گئی اس کو روانی دے جا بن کے دریان زراؤ پیاسے کو تُو پانی دے جا یہ جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں سم ہلیں گے اس شیر کو زندگی تھم سی گئی اس کو روانی دے جا بن دریان زراؤ پیاسے کو تُو پانی دے جا پیار سے چھوڑ کے جائے گا جیوں گی کیسے پیار پیار سے چھوڑ کے جائے گا جیوں گی کیسے کوئی الزام لگا کوئی کہانی دے جا کوئی الزام لگا کوئی کہانی دے جا بہت شکریہ چار مصرے اور رکھتی ہوں سنیے گا ارشاد مجھ کو بکرے ہوئے کچھ خواب سجا لینے دے اہا مجھ کو بکرے ہوئے کچھ خواب سجا لینے دے ایک تنہائی کی دنیا ہے بس لینے دے ایک تنہائی کی دنیا ہے بس لینے دے موت کچھ بل کو ڈھہر ساتھ تیرے چلتی ہوں موت کچھ بل کو ڈھہر ساتھ تیرے چلتی ہوں آخری وقت ہے بس اس کو بلا لینے دے آخری وقت ہے بس اس کو بلا لینے دے آئیے ایک مطلعہ اور دو تین شیر حاضر کرتی ہوں سنیے گا ساتھ میرے مالا ہر ایک گم سے مجھے ایسے بری کر دے با با میرے مالا ہر ایک گم سے مجھے ایسے بری کر دے میرے مالا ہر ایک گم سے مجھے ایسے بری کر دے میرے مالا ہر ایک گم سے مجھے ایسے بری کر دے کسی ماسوم سے بچے کہ جیسی زندگی کر دے کسی ماسوم جلے سروالو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ سچ شائری سنتے ہوں سنیے گا میرے مولا ہر ایک گم سے مجھے ایسے بری کر دے اور یہ شیر آپ کو سوکتی کر دے خدا تجھ سنیے جدہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں آپ لگا کہ میں کچھ سنا رہی ہوں اور آپ کچھ سن رہی آئیے بہت شکریہ ایک شیر محبت کے حوالے سے جیسا کہ ابھی پہلے کے بھی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ محبت کرتے ہوں تو ضرور آپ کے اندر کی محبت جاگے گی میں جب محبت کرتی ہوں تو کیسے کرتی ہوں کیا چاہتی ہوں وہی میں آپ لوگوں سے بھی چاہتے ہوں سنیے گا میرے مولا ہر ایک گم سے مجھے ایسے پری کر دے نہ تجھ میں تو رہے باقی نہ مجھ میں میں رہوں باقی نہ تجھ میں تو رہے باقی نہ مجھ میں رہوں باقی تیری میری کہانی کو مثال آشق کر دے تیری میری کہانی کو مثال بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ تیری میری کہانی مجھ کو مثال آشق کر دے میرے مولا اور اس کا ایک شیر اور رکھتی ہوں سریے گا مکتے کا شیر ہے اور میں بتا دوں کہ میرا تخلص اسمہ ہے اب شیر حاضر کرتی ہوں سریے زمانے زمانے دلوں سے نفرتوں کو جو مٹا ڈالے زمانے کے دلوں سے نفرتوں کو جو مٹا ڈالے تو اسمہ کے قلم سے پیار کی وہ شائری کر دے تو اسمہ کے قلم سے پیار کی وہ شائری کر دے میرے مولا اور آخر میں میں ایک غزل پیش کرنا چاہتی ہوں سنیے گا اس کے دو تین شیر اور امید کرتی ہوں کہ یہ غزل ضرور آپ تک پہنچے گی سنیے گا جی میں گیت بھی پڑھ دوں گی اس کے اچھا ایک شیر سنا دوں کیونکہ یہ غزل اگر میں نہیں سنائی تو میرا سفر ہو جائے گا سنیے گا پھر اس کے بعد گیت بھی سنا دوں گی سنیے گا تماشا خود سرے بازار مت بن تماشا خود سرے بازار مت بن تماشا خود سرے بازار مت بن محبت کر مگر بیمار مت بن محبت کر مگر بیمار مت بن لیکن یہ مطلع تو اپنے میڈیکل کالیج کے خلاف جا رہا ہے نہیں محبت کرنے کی بات وہ کر رہا ہے بس بیمار سے بچ رہا ہے تماشا خود سرے بازار مت بن اور جو شیر میں سنانا چاہتی تھی شیر سنے گا تجھے حق ہے یقینا میرے دل پئی تجھے حق ہے یقینا میرے دل پئی حکومت کر مگر سرکار مت بن حکومت کر مگر سرکار بازار مت بن تماشا خود سرے بازار مت بن اور ایک گیت کے بس دو بند میں پڑھ دیتی ہوں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ گیت نہیں ہوا ہے سنیے گا آپ سبھی نے میرا کا نام سنا ہو میرا بہت دیوانی تھی کرشن کی اور میں ایک ورہنی یعنی ورہنی جو اپنے پریتم اپنے آشک کے ورہ میں رہتی ہے وہ کیا محسوس کرتی ہے وہ محسوس جو اس کی خیالات ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں سنیے رہنی ہاروں گی جب تک بہت شکریہ ان دو تالیوں کے لیے جب تک تم نہ ہوگی میرا ہار ہار ہوں گی اچھا مجھے ایک چیز تو سمجھ میں نہیں آئی سر میں یہ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسے شیئر کو دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا جا رہا ہے اور اس میں شاعر کو بہت زیادہ دل کی دعائیں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ بلکل کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو آپ کے گیت اور غزروں کو جس طرح سے سن رہے ہیں اور یہ مشاعر کی محفل ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ محفل ہے جہاں میر کے آنسو میرہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کمال ہے آپ کی شاعری کا کہ آپ بیٹھے تمام لوگ آپ کے لفظوں کی بنائی ہوئی تصویروں کو محسوس کر رہے سارے لوگ مل کے ایک بار تانیوں کی گوج میں سرلہ شرما جی کا استقبال کر میرا حوصلہ بڑھانے کے لئے بہت شکریہ میری بہنیں بیٹھیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو میں بند پڑھوں گی وہ شاید کہ نہ کہ آپ کے دل تک پہنچیں گی سنیے گا میں میرا آسی جو گن بن کر تمہیں پکار ہوں گی جب تک تم نہ آؤ گے میں راہ نہیں ہار ہوں گی اور پھر جب تم نہیں آتے ہو تو کیا ہوتا ہے تیرے بن چندہ کی چاندین دستی ہے تیرے بن چندہ کی چاندین دستی ہے میرے سنگ سنگ تکیہ خوب سسکتی ہے میرے سنگ سنگ تکیہ خوب سسکتی ہے آنکھوں سے کاجل جب گال پہ آتے ہیں برہا کی اگنی تب اور دھدکتی ہے آنکھوں سے کاجل جب گال پہ آتے ہیں برہا کی اگنی تب اور دھدکتی ہے تیری آدوں کی لپٹوں سے تیری آدوں کی لپٹوں سے دے نکھ رہوں گی جب تک تم نہ آگے میرا ہنی ہار گی جب تک تم نہ آگے بہت شکریہ بہت شکریہ میرا حسلہ بڑھانے کے لئے بہت شکریہ اگلا بن ہم دیکھے گا کی بیران نندیا مجھ سے روج جھگڑ جائے جب یاد آتی ہے اور ہم کروٹے بدلتے رہتے ہیں اور دن نکل آتا ہے تب کہتی ہوں کی بیران نندیا مجھ سے روج جھگڑ جائے بستر پہ چادر بھی مجھ سے لڑ جائے راتوں سے لمبی آدوں کی سبح جگے آد جاگی آد سوئی دے ہاں کڑ جائے راتوں سے لمبی آدوں کی سبح جگے آد جاگی آد سوئی دے ہاں کڑ جائے نس دن یادوں کے دن گل سے میں نہ ہار ہوں گی جب تک تم نہ آؤ ہوگے میرا ہنی ہار آؤ آئیے چار مصرے پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتی ہوں آؤ 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 دیکھ 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 ایک منٹ آپ کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے میں آود سے یعنی لکھناؤ سے چل کر آئی ہوں چار مصرے میں پڑھ کر جاؤ گی سن لیجے چار مصرے میں کیا پڑھ آپ یہ بھی بتاتی یہ کہ میں اس لکھناؤ سے آئی ہوں جہاں یوگی آدی تناب جی بیٹھے ہیں جی میں اس لکھناؤ سے آئی ہوں جہاں بیگم حضرت محل پارک نے ازادی کی لڑائی لڑی تھی میں اس لکھناؤ سے جائے ہوں سنیے گا میں کامیابی کا مول مندر بتاتے وے جار ہوں سنیے کہ مانا یہ دور کچھ نوا بھی ہے کہ مانا یہ دور کچھ نوا بھی ہے ہاں یہ بس یہ خراب بھی ہے نفرت کے جہاں میں اے انسان نفرت کے جہاں میں اے انسان جیت لے دل تو کامیابی ہے بہت شکریہ بہت 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 بہت